اسلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ دو طرح سے ڈو بنانے کی ترقیب بتانے لگی ہوں اس پی بتانے لگی ہوں پیزا ڈو کی اس کے لیے ہم نے پہلی ترقیب تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں میں نے ڈیر چمچ شگر استعمال کی ڈیر چمچ شگر ڈالی ہے ہافٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے ایک ایک ڈالا ہے دو چمچ اس میں آئل کی گئے ہیں اور ایک کپ گرم مل گیا گرم ہلکا گرم دور گیا ہے اور ایک انڈا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اور اس کے ہاف ساشے اس کا ڈالا ہے اس لیے کہ یہ زور ساشے ہوتا ہے اس کو ہم ایک کیجی کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک کیجی آر پرپس فلاور جو ہوتا ہے اس میں ایک پورا ساشی جاتا ہے اس لیے میں نے ہاف کیجی دیا ہے ہاف کیجی ہی اس میں ہاف ساشے استعمال کرنا ہے ہاف ساشی ایک ون ٹیبر سپون میں جاتا ہے ون ٹیبر سپون میں نے اس کے اندر پیست کا ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دے دوں گا دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دوں گا پھر اس کو اس فلاور میں مکس کر دوں گا یہ ہاف کیجی فلاور ہے اور یہ ایک ترقیق ہے اس طرح دوسرا جی اس طرح کریں گے کہ یہ دیکھیں اس میں میں نے ٹو ٹیبر سپون اوئل کی ڈالیاں ایک ایک ڈالائے ڈیر ٹیبر سپون میں نے شوگر کی ڈالیاں ہاف ٹی سپون میں نے نمک کی ڈالیاں ہاف ٹی سپون میں نے نمک کی ڈالیاں ٹھیک ہے اس میں یہ چیزیں چلے گئے ہیں اور یہ ہاف ساشی اس کے اندر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر وارم ملک ڈالوں گے اور اس کو مکس کر دوں گے یہ دیکھیں وارم ملک ڈال گے یہ ڈائریکٹ ہے اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں ڈائریکٹ اس کے اندر یہ میں مکس کر دوں گے اور یہ بن جائے گا یہ ایک ترقیب یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس طرح مکس کر کے ایسے مکس کر کے اور اس کو ہم نے ریسپ دینا ہے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کیلئے وارم جگہ پر آکے پھر یہ پھول جائے گا پھر ہم اس کو نیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بن جائے اور اس سے زیادہ ہم نہ پانی ڈالیں گے نہ ہم نے اس کے اندر اور ایک ڈالنا ہے بس یہ کافی ہے ایک کپ ملک بہت ہے یہ آپ کے چیزے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے اب میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ایسے کر کے مکس کر کے جس کو یہ آسان لگتی ہے وہ یہ بنا دیں جس کو وہ آسان لگتی ہے وہ بنا دیں یہ دیکھیں یہ گول ہو گیا بس اتنا ہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے دور تاکہ اس کو جاں میں بال کے اندر ڈال کے آئل لگا کے یہ دیکھیں آئل لگا رہی ہے اس بال کو میں نے اور اس کے اندر میں نے اگنا یہ ڈالنے یہ کر کے ہاں جی اب اس کو اوپس سے لگا کے جائے تو کپڑے کے ساتھ کرنا ہے کپڑے کے ساتھ کر لیں یا کلنگ کے ساتھ کر لیں آپ اس کو جس چیز کے مارس چاہیں اس کے اوپر پلیٹ رکھ کے آپ کسی گرم جگہ پر رکھتے ہیں میں نے تو ایک بڑی ہنڈیاں ہنڈیاں لگائی ہوں یا بڑی ساری جس کو میں ذرا سا گرم کرتی ہوں اس کے اندر میں بہت دیتی ہوں اور اوپس میں اس کے اس کی ڈکندے دیتی ہوں ایک گھنٹے میں رائز ہو جاتا ہے اور یہ بڑا آسان طریق ہے اور اب میں یہ دوسرا کر دوں اس کو یہ دیکھیں یہ ذرا سا فلفی ہو گئے اب میں اس کو اس کے اندر دھا کر لیں یہ جھی دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم نے تwalkerے فلفی کر لیا ہے اس کو م preset فلفی کر لیا ہے اور اس کو میں اب اس کے اندر دھا کر لیا ہے ہے ہاں یہ دیکھیں اب میں نے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میں نے اب اس کے اندر آ دیا یہ سارا چلا گیا اس کے اندر یہ دوسرا طریقہ دی گئی اس کو بھی ہم اسی طرح مکس کر کے اور اس کو بھی بال بنا کے اسی طرح کر اور آپ نے اس کو بھی بوم جگہ پہ رکھ دینا ٹھیک ہے چاہیے آپ اس کو اگر آپ اس کے لیے ڈونس کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے تو اب اس کے جب ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر مکھنڈا لیں میرے دلہ خراب رہے ٹھیک ہے 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 موسیقی